جو آپ فیرز ہماری ہی چاٹ میں گھر پہ ہی چاٹ مسالہ بنتا ہے تو ہم نے اس میں لیا ہے لونگی مرچیں زیرا اور سونف اور دھنیا سابت ابھی ہم اس کو بھونیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالتے ہیں سونٹ سونٹ دلے گا اور نمک اور کالا نمک پھر ہم بھون کے اس کو پیس کے چاٹ مسالہ ہم تیار کر رہے ہیں رمضان کے لئے سوویورز یہاں مسالہ جو ڈال رہے ہیں ابھی ہم بھونیں گے اچھی طریقے سے بچی سے اس میں گھنائی ہوگی اور خوشبو آنے شروع ہو جائے گی ممہ خوشبو آہا ہے یہ ہمارا چاٹ مسالہ اگر رمضان کے بعد بچ پیچھاتا ہے تو استعمال ہوتا ہے مسالے والرہ اور سال تک تو چلی جاتا ہے اگر بچ جائے تو اس میں کیری وکرہ بھی نہیں لگتے ہیں ہم لوگ پوش پوشن میں کنٹینر میں سو ہوتے ہیں اب اللہ میں سے پانی لیلاتے ہیں مسالے میں پانی نہیں لگتا ہے سوارے میں پانی کچھ نہیں لگتا ہے بھونائی ہوگی پس جائے گے اس میں نمک کریں گے سوڈ تیٹ کریں گے اور سوڈ تیٹ کریں گے سوڈ تو پتا ہے حضمیں کے لئے کتنی اچھی ہوتی ہے اور ہم جان میں آئی ہی وغیرہ چیزیں کھاتے ہیں مطلب ہی دیلی مسائلہ بننے گا تو اس کے لئے بھی چارٹ مسائلہ بہت اچھا ہے یہ دیلی مسائلہ والا بننے گا نہیں دیکھا کون سوالا دیلی مسائلہ ڈال دیں باپ اور بلے سے یہاں ہر سال کھاتی ہو نا یہاں ہوا لائے اچھا جو دال بھی اچھو اچھا مجھے کھٹنا ہو جاتا تھوڑا اچھا اچھا تھوڑی تھوڑی خوشی بھو آ رہی ہے تھوڑی جو نا لال لال ہو رہے بلیک بلیک بہت اچھی خوشی بھو آ رہی ہے یہ شاید ناہری کی آری ہے بہت اچھا ناہی اچھا کیا آری ہے نہیں وہ ناہری کی آری ہے آپ ناہری کی پاس کھاڑی ہو سب لیا آپ کو ناہری کی آری ہے یہ دیا تو آری ہے یہ دیلی مومبل ہی چیسی آری ہے میں دیل نہیں سوکی ایسے لگا ہے نا مومبل ہی بولنا ہے ممل کو بہت ساکھا تو بچ چاہو سو ویئرز یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے سونٹ بھی پیس کے ڈال دی کالا نمک بھی ڈال دیا اور جو نمک ہے وہ بھی ڈال دیا السلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ سب میں بھی الحمدلہ ٹھیکو آپ کو رمضان کا چاند بہت 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 رکھو آپ چاند رات ہے اور بس دعائیں کیجئے رمضان اب شروع ہو گیا ہے رحمت و برکت و باشا شروع ہو گیا اور میں نے جیسے کہا تھا کہ میں تھوڑا بہت ڈیکوریشن کروں گی رمضان کے ساف سے تو میں اس کا بلوگ بناوں گی تو میں تھوڑا سا سامان لے کر آئے ہوں تو جب ہم سجا رہیں گے تو کرنا یہ میں ایک ڈیکوریشن پیس لے کر آئی تھی اس میں مسجد کلی دی ہے تو یہ بہت کے پیاری لگی ہے یہ ہم نے لگائی ہے سوڑیرز ایک میں لے کر آئی تھی رمضان کریم کا یہ بہت اچھی لگ رہی تھی مجھے یہ ہم نے لے لی تھی رہ کے میں کیانڈل لے کر آئی ہوں لانٹین کی طرح یہ ہم رکھیں گے اپنے روزہ کے جب افتاری ہوگی جب ہم یہ رکھیں گے افتاری کے ٹائم اپنے دسترخان پہ سوڑیرز آپ نے دیکھا میں ڈیکوریشن کا سامان لے کر آئی تھی ہندو کی تین چاہ چیزیں ہیں آویلیبل تھیں تو میں وہ یہی چیزیں لے کر آئی اور امدان کریم کی سٹریپ بھی تھی لیکن انا وہ کارس اس کے پورے نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے فرس ٹائم آرڈر پہ ہم نے یہ بنوائی تھی لیکن وہ کارس جو ہے اچھے نہیں مطلب صحیح نہیں بنے تھے آدھے بنے تھے آدھے نہیں تھے تو اب ہم نے وہ واپس کری ہے وہ انہوں نے بولا کہ آپ کلائیے گا اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو پھر دیکھیں گا کچھ اور چیز لاؤں گی میں اور میں نے یہ مسالہ بنایا اپنے گھر میں ٹائی کیجئے گا اور بس آج تک اب لاؤں میرا اتنا ہی تھا اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور آپ سب کو ایک بار پھر رمضان مبارک چاند رات مبارک اور سب خیر خیریت سے یہ رمضان گزرے یہ دعا ہے اور اپنی دعا میں مجھے شامل رکھئے گا میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ